بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم اب جب بہار آئی ہے تو گلاب کی طرح کلر کی ہوئے یہ گمڑے اور بھی خوبصورت لگیں گے جب نئے نئے پتے نکلیں گے نئے نئے کمپلے نکلیں گی اور ان کے اوپر رنگ برنگ کے پھول نکلیں گے تو یہ کلر انشاءاللہ ساتھ سے آٹھ سال کہیں پر بھی نہیں جانے والا گرد و گبار جمعے گی آندھی توفان کے ساتھ یا وقت کے ساتھ لیکن جب بارش آئے گی یا آپ ان کو تھوڑا سا شاور کریں گے تو ان کے نیچے والا کلر پھر سے ابر کر سامنے آ جائے گا بارش آئے یا توفان یا آندھی یا کوئی بھی موسمی حالات ہوں کسی بھی طرح کے ان کا کلر نہیں اترنے والا یہ میں نے مارکیٹ سے ایک ہی ڈبا لیا تھا جس کے اندر تھوڑی سی کلر ویریشن لاک ہے تو میں نے ان کو پینٹ کیا تھا دیکھنے میں کتنے اچھے اور خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کے وڈیو تو جس گملے کو آپ نے پینٹ کرنا ہے اس کی سطح کو اچھے طریقے سے آپ نے صاف کر لینا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر کچھ مٹی وغیرہ یا کوئی پرانا پینٹ یا کوئی کائی وغیرہ جمعی ہوتی ہے پانی دے دے کے بار بار تو اس کے چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی پرانا بیشک بریش لے لیں یا کپڑے دھونے والا بریش لے لیں تو اس کی مطلب سے اس کی جو مٹیو کر رہا ہے وہ اچھے طریقے سے آپ صاف کر دیں آئی وغیرہ اچھے طریقے سے خوشک ہو چکی ہے تو جو سب سے پہلے ہمیں چیز چاہیے ہوگی وہ یہ ویدر شیٹ کا ڈببا ہے میں نے ڈائیمنڈ والوں کا لیا تھا یہ ایک لیڈر کا ڈببا ہے تقریبا مجھے 1100 روپے کا پڑا تھا تو یہ ایک ڈببا جو ہے وہ 20 سے 25 میرے گملوں کے لیے کافی ہوگا جو بارہ انچ کے گملے ان کے لیے کافی ہوگا یہ میں نے وائٹ کلر کا ڈببا لیا تھا تو اس کو جلدی سے اوپن کرتے ہیں یعنی پینٹ کا ڈببا ہمارا اوپن ہوگیا یہ ویدر شیٹ ہے ہمارے پاس یہ قدر کوئی بھی پرانی بالٹی لے لیں جس کے اندر ہم نے پینٹ کو مکس کرنا ہے یہ والا اس کے اندر آپ انڈیل لیں اس کے اندر تھوڑا سا پینٹ ہم نے بچا لینا بس اتنا سا یہ ہم نے بارڈرز کے لیے بچایا ہوئے جتنا ہم نے پینٹ ڈال لیا ہے اس سے آدھا ہم نے اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے بس اتنا سا پانی ہمارے لیے کافی ہوگا ابھی کسی برش کے ساتھ آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں پھر اس کی تکنس چیک کر کے بعد میں اس کے اندر مزید پانی اگر گنجائش ہوتا دوبارہ آپ مکس کر سکتے ہیں یہ ہاتھوں کو لگ جائے اس کی خیرہ یہ پانی کے ساتھ آسانی سے ساف ہو جاتا ہے جو انیمل پیلٹ ہیں وہ آپ کے کپڑے اور آپ کے ہاتھ اگر اس سے گندے وجہ ہیں تو کپڑوں سے تو نہیں ہوتا گا لیکن ہاتھ کو دوبارہ ساف کرنے کے لیے مٹی کا تیل یا پیٹرول وغیر آپ کو چاہیے ہوگا ابھی باری آ جاتی ہے اس کو رنگ کرنے کی تو یہ پینٹ والوں کی شاپ سے ہی مختلف تران کی رنگ کی ڈبیاں مل جاتی ہیں بارٹی کو میں نے ریپلیس کر لیا تھا بارٹی میری تھوڑی سی لیک ہوگی تھے تو اچھا یہ میرے پاس کلر ہے جس طرح کا کلر آپ اس کے اندر مکس کرنا چاہیے آپ اس کے اندر لیکوڈ فار میں کلر مل جاتے ہیں مختلف ریڈ گرین بلو بلو یلو وغیرہ اپنی ضرورت کے ساتھ سے آپ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں یہ میرے پاس آدھی شیشی پڑی ہوئی تھے تو میں آدھی شیشی مکس کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کتنا کلر بنتا ہے ضرورت ہوئی تو ہم اس کے اندر مزید تھوڑا سا اور مکس کر لیں گے دوستو یہ دیکھیں تھوڑا سا گلابی گلابی سا ہو گیا مطلب کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا کلر اور مکس کرنے کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا کلر ہم اس میں مزید مکس کریں گے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو زیادہ ڈار کیا زیادہ لوگ کر سکتے ہیں میں نے اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو اس طرح کا کلر دینا تھا تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح کا کلر اس کو دے دیا گملے کی اچھے طریقے سے سفائی کالی ہے پینٹ ہمارا مکس ہو چکا ہوا اب ہم اس کو کلر کرنا شروع کرتے ہیں آپ کوئی برش لے لیں یا کوئی فوم وغیرہ کا ٹکڑا یا کوئی کپڑا جس کے ساتھ آپ کو آسانی لگے اس کے ساتھ آپ اس کو پینٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ہوتا جائے گا پینٹ کرتے کرتے ہیں ہمارا گملہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ اپنے گملے کو کیاری وغیرہ کو آسانی سے پینٹ کر سکتے ہیں یہ وہ والا پینٹ ہے جو آپ تقریباً آٹھ سے دس سال اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ دیکھیں دو منٹ لگے ہمارا گملہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پینٹ ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر سفید کلر کا یہاں پر ہم بارٹر لگائیں گے لیکن جب یہ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد دوپ لگی ہوئی ہے تو اس کو خوشک ہونے کے لیے آدھے سے پونہ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد پھر اس کا بارٹر لگائیں گے تب تک اپنے دو جو دوسرے گملے ہیں ان کو ہم پینٹ کر لیتے ہیں تو پینٹ ہمارا اچھے طریقے سے خوشک ہو گیا اب ہم اس جگہ پر اپنا سفید بارٹر لگائیں گے سفید بارٹر کے لیے وہی پینٹ ہم استعمال کریں گے تھوڑا سا پینٹ میں نے وہاں سے نکال لیا تھا تھکنس بھی اپنے ضرورت کے ساتھ سے اتنی ہی رکھیں گے خلقہ سا برش کے ساتھ لپ کریں گے اس کو اور اس طرح بڑے پیار سے اور عام سے تاکہ نیچے اس کے کترے وغیرہ نہ ٹپکیں بارٹر کے ساتھ اس کی لک اور اس کی شائننگ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے دیکھنے میں مزید بہتر اور اچھا لگنے لگتا ہے ہمارا گملہ اس کو ذرا تھوڑے سے احتیاط کے ساتھ اپنے بارٹر کو لگانے ہیں نیچے والے کرلکہ بھی میں نے صرف ایک ہی کوٹ کیا تھا اس کے بعد مزید کوٹ کرنے کی گنجائش نہیں تھی نہ ہی ضرورت محسوس ہوئی مجھے جب تک یہ سوکتا رہا ہے میں اپنے دوسرے گملوں کو پینٹ کرتا رہا ہوں میرے پاس کو تقریباً تیس سے چالیس گملے پڑے ہوئے ہیں چھت کے پر تھوڑا سا کلر ہم اندر والی سائٹ پر بھی لگا دیں گے اس سے ذرا تھوڑی سی اٹریکشن اور بہتر ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ایک گملہ بالکل زبردست اچھے طریقے سے پینٹ ہو چکا ہوئے آپ اس کا کلر دیکھیں اس کی شائننگ ہوئے رہا چیک کریں کتنا اچھا پیارا لگ رہا ہے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہمارا گملہ تیار ہو چکا ہوئے یہ آٹھ سے دس سال کے لیے یہ پینٹ کہیں پر نہیں جائے گا باہر سے جتنی مرضی ڈسٹ آئے گردو گبار آئے بارش آئے توفان آئے یا اندھیری آئے جتنا مرضی موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی رہیں گردو گبار اس کے اوپر جمع گی ضرور لیکن جب بارش ہوگی یا آپ اس کے اوپر سے پانی کا پھوارا ایک مرتبہ ڈالیں گے پائپ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ تو دوبارہ اسی حالت میں آپ کا واپس آ جائے گا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ٹوٹل اپنی اس بارٹی سے کتنے گملے پینٹ کی ہیں تو یہ سترہ گملے یہ ہیں سات گملے یہ ہیں سترہ سات چوبیس اور یہ کچھ چھوٹے سائز کے گملے جن کا بارڈر بغیرہ کا کام ابھی رہتا ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ میں مکمل نہیں کر پا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں شام تک کر دوں گا آپ ان کی تعداد دیکھ سکتے ہیں چوبیس گملے بڑے والے اور یہ کافی سارے تو اتنے سارے گملوں کو میں نے ایک والٹی کے ساتھ پینٹ کی ہے تو اگر آج کی ویڈیو آج کی کوشش آپ کا پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ